السلام علیکم جی ڈاکٹر نظیر احمد کنسلٹن یوروزہجن آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جیسے کہ میں برین ایڈ سپائن کی ڈیزیز کو ٹریٹ کرتا ہوں بیماریوں کو ٹریٹ کرتا ہوں تو برین ایڈ سپائن سپائن میں سب سے زیادہ جو بیماری آتی ہیں وہ ہے کمر درد جس کو انگریزی میں لمبیو اور شاٹی کا کرتے ہیں اکثر میرے پاس مریض آتے ہیں کہ درد صاحب میرے کمر میں شدید درد ہے اور ٹانگوں کی طرف ریڈیئٹ کر رہی ہے اور میں سو قدم بھی چل نہیں پاتا اس سے پہلے یہ درد شدید درد شروع ہو جاتی ہے اور جب تک میں رکھتا نہیں ہوں بیٹھتا نہیں ہوں آرام نہیں کرتا تو یہ درد نہیں جاتی آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے اس درد سے کیسے بچا جائے اس کو آوائیڈ کیسے کیا جائے باقی مزید ٹریٹمنٹ اس کے میڈیکل ٹریٹمنٹ اس کی سیجری آپریشن وغیرہ کے لیے ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مقاطب ہوں گی آج ہم نے جو ان چیزیں سیکھنی ہے کہ اس درد کو کیسے آوائیڈ کیا جائے ہم کسی بھی عمر کے اس وقت لیول پہ ہیں ہایا ہم چھوٹے ہیں دنمیان میں دنمیانی ایج ہے ہماری میڈل ایج ہے یا ہم اول ایج میں ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو کر کے اس درد کو آوائیڈ کر سکتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بیماری سب سے زیادہ میڈل ایج اور لیٹ ایج میں پائی جاتی ہے اور اس کے جو متاثرین میں زیادہ تر لوگ شامل ہیں وہ ڈیلی کے جو ورکر ہیں مزدور طب کا ہے یا لانگ ڈرائیو کرنے والے لوگ ہیں یا زیادہ ہیوی ویٹ وزن پٹھانے والے لوگ شامل ہیں اور اس کے علاوہ ہیوی ویٹ او بیس پیشنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ موٹاپا جو ہے ان لوگوں میں یہ زیادہ درد پائی جاتا ہے کیا چیزیں کرنے سے اس درد کو ہم آوائیڈ کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے اپنا ہم سونا ٹھیک کریں سلیپ ہوتا یوں ہے کہ ہم اکثر لوگ چار پائیوں پہ سوتے ہیں جو کہ جھکتی زیادہ ہیں یا بیڈ استعمال کرتے ہیں جس کا فوم زیادہ جھکتا ہے جس سے ہمارے کمر کا جو پوسٹر ہے وہ ڈسٹرالب ہوتا ہے قدرتی طور پہ جو کمر ہے لمبر سپائن ہے وہ ٹیڑی ہے زیادہ ہم چار پائی پہ جھکنے چواری چار پائی پہ سوتے ہیں یا جھکنے والے بیڈ پہ سوتے ہیں تو یہ ٹیڑا پن لاؤس ہو جاتا ہے لاؤس آف لارڈوسیس جس کو کہتے ہیں جس سے پٹھوں پہ کھچاو پڑتا ہے ڈسک سے لپ کھونے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ بات آگے جا کے اپریشن تک چلی جاتی ہے ہم اپنا سونا ٹھیک کریں سونے کے لیے جو سنت طریقہ ہے کہ نی بینٹ کر کے سائیڈ پہ اکثر ہم سویں اور زیادہ سیدھا نہ سویں کبھی کبھی ہم الٹا سونے کا جو پوسٹر ہے وہ بھی اپنا سکتے ہیں سونے کے بعد جو اٹھنا ہے وہ بھی سائیڈ پہ ہو کے پھر ہم سیدھے ہوں اٹھیں اس کے علاوہ ہم جو لانگ ڈرائیو کرتے ہیں اس میں ہم اپنی گاڑی کی سیٹ کو پیچھے کی طرف پھینچ کے لانگ ڈرائیو کرتے ہیں جس سے ہمارا یہ پوسٹر لاؤس ہوتا ہے ہمارا جو کمر کا ٹیڑا پن ہے وہ لاؤس ہوتا ہے تو اس کے لیے کمر کے پیچھے تکیاں رکھے آگے ہو کے تکیاں رکھے پھر ہم پیچھے اگر جھکیں تو اس سے جو ٹیڑا پن ہے کمر کا وہ بھرگرار رہے گا اس کے علاوہ ہیوی ویٹ زیادہ بھزن کا جو اٹھانا ہے اس کو کام کریں اگر ہم ہیوی ویٹ اٹھانا پڑتا ہے تو نی کو زیادہ بینڈ کر کے اٹھائیں نہ کہ ہم اپنی پوسٹر کو ایسے جو ہم جھک کے ویٹ اٹھاتے ہیں اس کو آوائیڈ کریں ویٹ اٹھاتے وقت ہم سیدھا ہو کے اپنی نیز اور ہپ کو بینڈ کر کے ہیوی ویٹ اٹھائیں یہ ہم آپ کو نیکسٹ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہیوی ویٹ کیسے اٹھائے جاتا ہے ایبن لائٹ ویٹ کیسے اٹھائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو گولف کے پلیئرز ہیں وہ زیادہ جب گولف پھیلتے ہیں تو وہ اپنی پھر اسی پوسٹر کو آپ کو آپٹ کرتے ہیں اسی پوزیشن میں آتے ہیں کہ اس سے بھی درد زیادہ ہوتا ہے تو گولف کھیلنے کو بھی ہم کم کریں اس کے علاوہ زندگی میں خوش رہے ہیں جی سگریٹ سموکنگ کم کریں یہ بھی جس کے جو باہر کا لیئر ہوتا ہے اس کو کمزور کرتا ہے ربچر کرتا ہے جس سے سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے گرڈ پیشر کنٹرول میں رکھیں شگر کو کنٹرول میں رکھیں موٹاپا کم کریں اس کے لیے واک کریں لائف میں واک بھی کمر کے درد کو کم کرتی ہے اور مگر جو ہائیکنگ ہے اوپر چھننا ہے اس کو کم کریں تو جی آج کے لیے تنا ہی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اور وارس اپ اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہم ہماری ویڈیوز میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکیں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ ہم مزید اپنی ویڈیوز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں تین کی موسیقی